خیموں سے کس کی آواز آئی آج کہتے ہیں وہ شہید ہیں شہیدوں پہ روتے نہیں ہیں تمہیں پتا چلا زینب کو پتا نہ چلا نبی کو اس آواز زینب نے دیکھا تھا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں سلسلہ دل حدیث سہیہ میں بہت سارے حوالے ہیں لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں سلسلہ دل حدیث سہیہ میں حدیث موجود ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک دن نبی پاک کے پاس گیا میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک رو رہے ہیں نبی پاک ملکے بولیں نبی پاک رو رہے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں اللہ کا رسول آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کس لیے رو رہے ہیں ماں شان و عینہی کا تفیدان آپ کی آنکھوں کو کیا ہے کیوں آسو بہ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں علی بیٹھ جائیں میں بیٹھ گیا آپ فرماتے ہیں تھوڑی سی دیر گدری جبریل میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے خبر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بیٹا حسین یقدا و بشت الفراد فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور پھر مجھے جبریل نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو فراد کے کنارے کی مٹی لاکے دکھاؤں میں نے کہا دکھاؤ اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا مٹی کبزتا مٹھی پر مٹھی اٹھائی اور لاکے مجھے دکھلائی فلم املک اینایا انفاظتا بس یہ خبر سننا تھی مٹی کو دیکھنا تھا میں اپنی آنکھوں پر کابو ہی نہ رکھ سکا میری آنکھوں سے آسوسوں سے بیہ رہے ہیں رکنے کا نام نہیں لیتے نبی کو پتا نہیں ہے کہ حسین شہید ہوگا تو مجھے خوشی منانی چاہیے تجھے آج پتا چل گیا اس مسئلے کا مٹھائیاں بانٹو یہ نبی کو اسمہ کھجوریں تقسیم کرو یہ نبی کو اسمہ نبی رو رہا ہے حسین کے ابھی شہید نہیں ہوئے ابھی کتنے سال با شہید ہونا ہے پہلے ہی نبی نے خبر سنی اتنا غم محسوس کیا فرماتے کہ میں اپنی آنکھوں پر کابو ہی نہ رکھ سکا جو پیغمبر صبر کا پہاڑ ہے استقامت کی چٹان ہے حضرت زینب رونے لگیں خواتین کے رونے کی آواز آئی جناب حسین نے یہیں سے آواز دی سبرن یا اہل بیتی سبرن یا اہل بیتی سبرن یا اہل بیتی سبرن یا امومتی لَا رَئِتُمْ حَوَانًا قَعْدَ ذَلِكَ گھر والو سبر کرو سبر کرو سبر کرو آج کا ہی دن تمہارے لیے مشکل کا دن ہے حضرت حسین سامنے آئے ایک کمینے نے تلوار کا وار کیا عبداللہ بن حسن بھدی جا شیر پاس کھڑا تھا تلوار آتی دیکھیں جلدی سے اپنا بازو آگے کیا بازو یہاں سے کٹ گیا تکلیف محسوس ہوتی ہے امام حسین فرماتے اِسْبِرْ اَلَا مَا نَزَلَ بِك وَحْتَسِبْ جِزَارِكَ الْخَيْرِ اِنَّ اللَّهَ سَيُلْعِكُكَ بِعَابَائِكَ السَّارِحِينَ بیٹے عبداللہ بن حسن سبر کرنا اس مسئیبت پریشانی پر اللہ سے عجر کی امید رکھنا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میرا اللہ تجھے ضرور آج ترے نانا اور ترے دادا کے پر جنت میں پہنچائے گا اللہ ماں حافظ امام ابن حجر الاسکلانی کی کتابِ تحذیب التحذیب رجال کی کتاب جن نمبر سات میں واقعہ موجود ہے تم مزاق سمجھتے ہو مزاق سمجھتے ہو شرعن کرو مزاق سمجھتے ہو علی اسگر چھے ماں کا ہاتھوں پہ اٹھایا پیاسے بل کر رہا ہے المرو یقیسو علیہ نفس سے ہی مزاق سمجھتے ہو مزاق سمجھتے ہو